بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم اس پہاڑ کی جانب جا رہے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے جہاں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جہاں جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے جہاں حضرت ختیجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتی جب ہم پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جائیں گے تو اوپر سے مکہ کی تمام وادی نظر آئے گی مکہ کے ٹاور کا خوبصورت نظارہ ہوگا گارہ ہرا وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار فرشتہ قرآن پاک لے کر آیا گارہ ہرا کو سرچشمہ نور ہدایت بھی کہا جاتا ہے یہاں سے اسلام کا ظہور ہو پھر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیلی گارہ ہرا کی بلندی 635 کلومیٹر ہے گارہ ہرا تک جانا بہت ہی مشکل کام ہے بیری ان لوگوں سے گزارش ہے جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ ٹیکسی کرانے سے پہلے ڈرائیور سے کہہ دیں کہ ہمیں آگے تک چھوڑ کر آئے اس کی بڑی وجہ یہ ہے اگر ٹیکسی والے نے پیچھے ہی اتار دیا تو پہاڑ کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے پہلے ہی آپ تھک چکے ہوں گے آپ کی ٹانگیں جواب دے چکی ہوں گی سڑک کے ذریعے بلندی پر چڑنا بہت مشکل کام ہے بہت سے ٹیکسی والے پیچھے ہی اتار دیتے ہیں جبکہ گاری مسافر کو آگے تک لے جا سکتی ہے دوستو اب سعودی حکومت یہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنانے جا رہی ہے اس جگہ چھوٹی چھوٹی لفٹے لگائی جائیں گی تاکہ بزرگ لوگوں کو گارہ ہرا تک پہنچنے میں آسانی ہو اس پروجیکٹ کا آگاز بہت جلد ہونے والا ہے اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے حضرت قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آنے لگا جا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا لے کر آتی ذرا سوچئے اس وقت تو یہاں سیڑیاں بھی نہیں تھی وہ کس قدر حوصلہ مند عورت تھی کہ مکہ کی سردار عورت ان پہاڑوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا لے کر آتی سبحان اللہ ایک عرصے تک میرے دل میں اس بات کی خواہش تھی کہ میں گارہ ہرا کی زیارت کروں آج اللہ کے فضل سے میری یہ خواہش پوری ہونے والی ہے کوئی بھی نبی ہو ولی ہو وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اس لئے عبادت کرنے کے لئے آتے تاکہ وہ یہاں سے بیت اللہ کی زیارت بھی کر سکیں اور دلچسپی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر سکیں اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں جہاں پر یہ گار واقع ہے یہ مسلس نمہ گار ہے یہ گار پہاڑ کے اندر نہیں بلکہ خیمے کی شکل میں ہے یہ ٹھائی میٹر لمبی جبکہ ایک میٹر چوڑی گار ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بھی اس جگہ عبادت کیا کرتے تھے یوں کہ سارا دن گار کے اندر دھوپ داخل نہیں ہو سکتی ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال کی ہوئی تو وہ اللہ کی عبادت کے لئے اس گار میں تشریف لاتے آپ خوراک کے لئے پانی اور سطو کا استعمال کرتے یہ پہاڑ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا پھر شہر کی عبادی بڑھتی گئی یہ پہاڑ بھی شہر میں شامل ہو گیا گارے ہرا کے اندر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک قیام کرتے اللہ کی عبادت کرتے نفل ادا کرتے یہ گارے ہرا اس قدر چھوٹی ہے کہ اس کے اندر ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ بہت پسند تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کر آتے اور کئی کئی دن تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے وقت گزرتا گیا ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کن خواب آنے لگے رات کو جو خواب آتا دن کو وحی کچھ ہوتا دوستو تمام انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کلام کیا وحی کا مطلب ہے کلام کرنا جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا کیا تو فرشتہ آپ کے پاس آتا جب آپ چالیس برس کے ہوئے آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا آپ اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اے محمد بشارت قبول فرمائیں آپ اللہ کے رسول اور میں جبرائیل ہوں اللہ کی طرف سے بیجے گئے فرشتے کا یہ پہلا پیغام تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہم گئے کانپتے ہوئے گھر لوٹے حضرت ختیجہ سے کہنے لگے مجھ پر چادر ڈال دو کچھ دیر آرام کرنے کے بعد طبیعت اسمبلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ کو غار والا سارا واقعہ بیان کر دیا پھر آپ ختیجہ سے فرمانے لگے میں اکثر ایسے معاملات دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ختیجہ پریشان ہو گئی مگر آپ نے اس کا برملہ اظہار نہ کیا حضرت ختیجہ نے تسلی دی کہنے لگی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں بیواؤں یتیموں حاجتمندوں کی مدد فرماتے ہیں اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا نیک بیوی کی باتوں سے آپ کے دل کو سکون ملا اس وقت مکہ میں ایک بہت ہی مشہور دانشور آدمی ورکہ بن نوفل تھا یہ ترات کا عالم تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئی اور سارا ماجرہ بتایا ورکہ بن نوفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے گوھر سے سنتا رہا پھر فوراں بولا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ تو اس امت کے نبی ہیں جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت سلمان علیہ السلام پر وہی لے کر آتا تھا اب یہ قوم باقی نبیوں کی طرح تمہیں بھی جھٹلائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی یہ قوم آپ سے جنگ کرے گی اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اس کے بعد ورکہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسا دیا آپ گھر واپس آگئے اور کچھ دن بعد ہی ورکہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اوپر چڑھ کر کس طرح کا نظارہ ہے جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں وہ بڑی احتیاط سے اوپر جائیں گار سور کی نسبت اس پہاڑ پر چڑھنا آسان ہے گار سور پر چڑھتے وقت دل کی دھڑکن بھی انتہائی تیز ہو جاتی ہے اب ہم ویڈیو کی جانب واپس آتے ہیں پھر ایک دن ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے جبرائیلہ السلام آئے اور اس نے کہا پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گبرہت کے عالم میں کہا میں پڑھا نہیں ہوں فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں فرشتے نے پھر آپ کو زور سے دبایا کہا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا تیسری برتبہ فرشتے نے زور سے دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کروائی اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے کلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا یہ دوسری وہی تھی جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے دامن میں لے گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو گیا اس کے بعد فرشتہ آپ کے پاس آتا رہا آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا رہا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اوپر سے کس قدر خوبصورت نظارہ ہے یہ سامنے مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے دوستو اب ہم اس مقام اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ بس اس جگہ کی زیارت کر لے اس جگہ پہنچ کر چودہ سو سال کا منظر انسان کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے یہاں پر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے یہاں پر حضرت قتیجہ خانہ لے کر آتی اس جگہ پر ایک ایسی بلی بھی رہتی ہے جس کو اس جگہ سے خاص عقیدت ہے یہ گار سور کی نسبت خطرناک جگہ ہے دوستو یہ پہاڑ عام پہاڑ تھے لیکن جب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تو یہ خاص بن گئے یہ دو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیک خواہش پوری کرے انہیں یہاں کی زیارت نصیب فرمائے یہ وہ بلی ہے جو اس گار میں رہتی ہے موسیقی موسیقی جن لوگوں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ لائک کر دے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو یہاں پر راش بہت زیادہ ہے یہاں وہ مقام ہے جہاں سے ایک روشنی نکلے اس نے پورے جہان کو روشن کر دیا جو لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے انہیں بتایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے اللہ کی پہچان کروائی خانہ کعبہ کو شرک سے پا کروایا دنیا کو محبت کا درس دیا اس جگہ بہت زیادہ راش ہونے کی وجہ سے نفل ادا کرنے میں دشواری پیش آتی ہے لہٰذا اس جگہ پہنچ کر سبر کا دامن نہ چھوڑیں اس جگہ سکون ہی سکون ہے دل کرتا ہے اس جگہ تنہائی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے شمار آنکھوں سے آنسو ہوں موسیقی موسیقی